الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعت من سعته ومن خدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللہ لا يکلف اللہ نفساً الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد اسر یسر جو لوگ غصت والے ہیں وہ اپنی غصت سے خرش کریں اور جن کا رزق ان پر تنگ کر دیا گیا ہے تو وہ خرش کریں اسی کے مطابق جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی حد تک جتنا اس نے اس کو دے رکھا ہو اللہ عن قریب سختیوں کے بعد آسانیہ پیدا فرمائے گا آج ہماری سورہ الطلاقی آیہ مبارکہ نمبر سات سیون کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامن آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تین مراحل کا ذکر کیا ہے چونکہ گفتگو چر رہی ہے طلاق میں نان نفقہ کے حوالے سے کہ جب عورت جو ہے وہ متعلقہ ہو جائے تو اس کا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے جب تک وہ عدت میں موجود رہتی ہے اور عدت کے حوالے سے یاد رکھی ہے دو باتیں جو ہیں وہ دونوں کا لحاظ رکھا گیا اور اسلام نے دونوں کو بیانت کیا قرآن پاک نے ایک وہ عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت ظاہر ہے بہت لمبی عدت ہوتی ہے اور وہ نومہ تک بھی ہو سکتی ہے اور میں نے بتایا تھا کہ دو سال تک بھی وہ جا سکتی ہے جو حامل والی عورت ہے اس کے علاوہ اگر وہ غیر حاملہ ہے تو پھر اس کی جو مدت ہے وہ کم از کم وہ نائنٹی ڈیز ہوتی ہے نوے دن ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے وہ نان نفقہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار اور پابند ہے تو وہ نان نفقہ کی سنداز کا ہونا چاہیے اور کتنا خرص کیا جانا چاہیے اسلام نے اس کے لئے کم اصول دیا ہے فرمایا لینفق ذو سعاتی من سعاتی ہی کہ چاہیے کہ جو لوگ وسط والے ہیں جن کے اللہ نے بہت دیا ہے جن کے پاس رزقی فراوانی ہے اور وہ بڑے مرفع الحال اور خوشحال ہیں تو فرمایا لینفق ذو سعاتی من سعاتی ہی کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق وسط کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اپنی بیوی بچوں پر خرص کیا کریں وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے حالات تنگ کر دیئے ہیں وہ تنگ دست ہے اور اس کا رزق جو ہے وہ اتنا فراق نہیں ہے اس کا گزارہ چل رہا ہے فرمایا فَلْ يُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ تو وہ اتنا ہی خرج کرے جتنا اس کو اللہ نے دے رکھا ہے اب اس میں ایک بڑی واضح اسلام نے جو ہمیں ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے اسلام ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اور یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق چلیں گے ہم اپنی طاقت کے مطابق چلیں گے جتنا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس سے ہم زیادہ نہیں آگے بڑھیں گے جس کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ زیادہ خرج کرے جس کو کم دیا ہے وہ کم ہو جائے جس پر تنگی ہے وہ اسی شاب سے آ جائے تو گویا جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اسی کے مطابق چلے تو اللہ فرماتا ہے اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہیں کبھی حالات کی زیادہ سنگینی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جیسے عام طور پر ہمارے ہاں یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ رزقی تنگی ہے معاملات جو ہیں وہ بڑے تنگ چکرے ہیں لیکن وہ جناب ادھار ادھار لے کر اور رکھ رکھاؤ کے لیے جس کو ہمارے ہیں کہتا جیم ناک رکھنا معاشرے میں ناک رکھنے کے لیے وہ جناب کرس لے لے کر بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہ ہماری وہ جو سفید پیشی کا کوشی کا برہ میں وہ رہ جائے اللہ اس سیز کا سختی سے بنا فرمارا بڑے واسل لفظ ہے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ جس کے حالات ٹائٹ ہیں وہ تنگی کا شکار ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اپنے بیوی کو اب ایک شخص ہے وہ اپنے روٹی کے لیے تنگ ہو دیکھیں کہ وہ روٹی بڑی مشکل سے پورے کرتا ہو اور وہ بیوی کہے کہ جناب مجھے یہ والی مرغن غزائیں کھلاو تو وہ اس کا پابند نہیں ہے جتنا اس کے پاس ہے چو کچھ ہے جتنا ایک اس کے پاس ہے دولت مال ہے اور جس طرح کا وہ سادہ اور عام چیز ہے وہ استعمال کرتا ہے تو بیوی کو بھی اللہ نے اس کا پابند بنایا ہے اس حوالہ سے کہ وہ اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کر سکتی جو اس کے پاس ہے اسی میسے جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر سکتی اب اس میں دو خرابی ہوتی ہیں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن وہ خر سے نہیں کرتے کنجوس ہوتے ہیں مخیل ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے یہ عذابِ الہی ہے کہ کسی کو اللہ نے فراخ رزق دیا ہو اور وہ بخیل ہو جائے یہ اللہ کا عذاب ہے اور حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو شخص جس کو اللہ نے فراخ دیا ہے اور وہ بخیلی کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے یہاں تک حدیثیں ملتی ہیں کہ کنجوسی اور بخیلی جو ہے یہ انسان کو نہ دنیا جو کا چھوڑتی ہے نہ کل آخرت جیسا چھوڑتی ہے اس میں بھی رسوائی دنیا میں بھی رسوائی اور دوسری چیز کہ جناب ہو کچھ نہ اور خواہ مخواہ جو ہے وہ جناب خرچ کرتا پھرے اور اس میں وہ اپنے آپ کو بھی تنگ کرے اور کبھی اس کو ادھار بھی لینا پڑے جیسا یہ بھی یہ طریقہ بھی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے اسلام نے اس کے بھی اس کو بھی مضمت کی ہے اور اس کو بھی منا کیا ہے فرمائے یہ بھی تمہارے اوپر نہیں ہے جس کے پاس جو آخر میں اسلام نے جو ہمیں سب سے بہتری راستہ دیا ہے وہ کیا بچتا ہے وہ ہے میانہ روی حدیث پاک ہے خیر العمورِ اوسط و ہا سارے کاموں میں سب سے اچھا معاملہ کیا ہے میانہ روی اختیار میانہ روی میانہ روی اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی پسند ہے آگے شاید فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس سے بڑھ کر جو اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں ہے اللہ نے جس کو جو دیا ہے جتنا دیا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کسی جان کو زیادہ تکلیف ہو اور اس چیز کی تکلیف ہو جو اس کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک صاحب مجھے ملے کہ جی میں حج پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے معلوم تھے ان کے حالات تو میں نے کہا جی آپ حج پہ جا رہے ہیں اتنا مہنگا حج ہے پاکستان کے اندر تو آپ کے بچے پیچھے کیا کریں گے آپ کی بیوی کیا کرے گی آپ کے گھر کے حالات پاکے جو ہیں یہ صورتحال ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں جی بس اللہ کے گھر کے لیے جب جانا ہو تو بیوی بچے اور یہ باقی معولت یہ تو بات کی باتیں تو یاد رکھیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم نے واپس آنا ہے اس دن تک کے لیے اگر تمہارے گھر میں سارا مال و بطا سامان راشن ان کا بچوں کا بیوی کا نام نفقہ موجود نہیں ہے اس وقت تک تم اللہ کے گھر کے حج کے لیے نہیں جا سکتے اور کرزہ مانگ کے جاؤں گے یاد رکھیے کرزہ مانگ کے امرہ یہ حج پہ جانا یہ شرم ناجائز ہے کرزہ کسی سے لے کر اپنے اوپر کرز چڑھا کے کوئی شخص امرہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے تو یہ شرم ناجائز ہے اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے گھر کا حج انہی لوگوں پر فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہے جو صاحبِ استطاعت نہیں ہے اس پر فرض ہی نہیں اللہ نے اس پر ضروری نہیں قرار دی اب وہ فرض ہی نہیں ہے ایک چیز ہے جس کے پاس اللہ نے اتنی دولت بھی اس کو نہیں دی کہ وہ اللہ کے گھر تک جائے اور وہاں تک بہنٹے ظاہر ہیں جتنا اخراجات ہیں آج کل جتنے بڑھا دیئے گئے ہیں تو ظاہر ہے جس کے پاس ایک تو وہ خرچ وہ والا سارا اور اس کے بعد واپسی تک کا خرچ فاقوں میں مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے پیچھے کوئی بیمار ہو جائے تو دوائی اور علاج کے لیے بھی پیسہ نہ ہو تو یہ یاد رکھئے یہ اسلام نے کسی کو اس قدر مجبور نہیں کیا یہی اسلام کا حسن ہے یہی اسلام کا حسن ہے فرمائے اللہ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا اللہ ما آتاہا مگر جو اللہ نے اس کو جو دیا ہے سیجعل اللہ بعد اسرین یسرا فرمایا اللہ کے گھر میں امید رکھو اگر حالات تنگ ہیں مشکل حالات ہیں تو فرمایا اللہ کے گھر میں امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی بھی پیدا فرما دیتا وہ مالک ہے وہ خالق ہے وہ رازق ہے سورہ انشانہ میں بھی فرمایا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے بعض دفعہ انسان پر مشکل حالات آ جاتے ہیں مالک کی طرف سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے غربت آ جاتی ہے تنگی آ جاتی ہے کاروبار بیٹھ جاتے ہیں پیسے کی تنگی آ جاتی ہے مال کی عزق کی تنگی آ جاتی ہے تو اللہ کے حضور دعا بھی مانگنی چاہیے یار رزا کو کا وظیفہ بھی کسرت سے پڑھنا چاہیے مالک ہے اسی سے مانگنا ہے اور وہ دیتا بھی ہے تو بعض دفعہ انسان پر آزمائشیں آتی ہیں اور بالکل آتی ہیں آزمائشیں انسان جناب ایک روپے کے لیے بھی ترسرہ ہوتا ہے اور اچھے لباس کے لیے وہ ترسرہ ہوتا ہے اچھے کھانے کے لیے وہ ترسرہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب ایسے کبھی حالات آ جائیں تو نہ شکری نہ کرنا مجھ سے گلہ مت کرنا امید رکھنا سیجعل اللہ ان قریب اللہ بعد اسری اسرہ اس مشکل کے بعد وہ آسانی بھی لے آئے گا جس نے مشکل پہ دی ہے وہ آسانی لانے والا بھی ہے اور لکھا ہے اس کے تیز محسرین ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہونی چاہیے اگر انسان کے مشکل حالات ہیں تو اس کو امید رکھنی چاہیے کہ ان قریب اچھے حالات بھی آ دیں گے اور اگر اچھے حالات ہیں تو اس کو یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ کبھی میرے حالات برے بھی ہو سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس لیے کہ مالک کے دربار میں کوئی بھی چیز بائید از قیاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میرا ارادہ ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں اس لیے یہاں ہمیں یہ تین جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں جب بھی خرچ کرنا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابع خرچ کرنا نہ بخیلی کرنی ہے نہ فضول خرچے کرنی ہے یہ مخل جو ہے اور کجوسی یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے انسان پر اس سے بھی اللہ کی بارگاہ سے توبہ اور معافی کرنے مانگنی چاہیے کہ اللہ میرا ایسا دل نہ منا کہ جس کے اندر جناب کنجوسی ہو بخل ہو اور اس کے اندر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے دیا تو بہت کچھ ہوتا ہے بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن دل کے بڑے غریب ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جناب ظاہران آپ کو غریب ہوتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں دل کا بہت بڑا امیر بنایا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو فرمایا امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے اصل امیر وہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی تھوڑا بھی ملتا ہے حضرت علی نے اپنی ساری زندگی یہ امیر بن کے دکھایا ظاہری طور پر آپ صحابہ میں آپ غریب تھے لیکن آپ سب سے بڑے امیر اس لیے تھے کہ آپ کے گھر میں جب بھی کبھی آتا تھا اتنا امیر دل تھا کہ آپ اس کو اٹھا کر بچوں میں نے یہ آپ لوگوں پر خرچ کر دیا کر دی تو اللہ تعالی ہمیں دل کا غناء عطا فرمائے اللہ ہمیں دل کا غنی بنائے آمین وما علینا اللہ البلاہ المبین